محمد عبداللہ ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور ایک بہت ہی اچھا منظر ہے کہ آج ہم سب اس مجلس میں جمع ہیں ایک ایسے موضوع کو سیکھنے کے لیے جس پر دین کے فہم کا مدار ہے یہ جو ہمارا کورس ہے اس کورس کا مقصد ہی ہے کہ اللہ کے دین کے سمجھنے کے لیے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس حدیث کے اعتبار سے اور اس قرآن کے اعتبار سے اس دین کے اعتبار سے دو باتیں نہائیت اہم ہیں اور جتنے گمراہ فرقیں ہیں ان فرقوں نے ان دو میں سے کوئی ایک غلطی کی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ گمراہی کے گڑے میں دلدل میں پڑے ہوئے ہیں جتنے گمراہ فرقیں چاہے وہ جہمیہ ہوں چاہے خوارج ہوں مرجیہ ہوں معتظیلہ ہوں یا جتنے بھی فرقیں آئے ہیں ان فرقوں کی تاریخ اور ان فرقوں کے عقائد ان کا منحج ان کی باتیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ دو میں سے ایک غلطی ان سے ہوئی ہے اور کبھی دونوں غلطیاں انہوں نے کیے ہیں پہلی غلطی اللہ کے دین کے سیکھنے میں سمجھنے میں عقائد اور اعمال کی بنیاد رکھنے میں ایسی چیز کو مصدر بنانا ایسی چیز سے دلیل پکڑنا جو قابل اعتبار نہ ہو آثنٹک نہیں ہو ایسی چیز سے عقیدہ لینا ایسی چیز پر عمل کرنا ایسی دلیل پر عمل کرنا جو تھوس نہ ہو جو ثابت نہ ہو جو معتبر نہ ہو جو آثنٹک نہیں ہو یہ پہلی غلطی ہے اور اس غلطی کی نتیجے میں بہت سی وہ باتیں جو دین میں نہیں ہیں وہ دین کا حصہ بن گئی ہے کئی بدعات خرافات کئی غلط عقائد اور کئی ایسی چیزیں جو دوسری قوموں کی تھی گھڑی وی جھوٹی حدیثیں باطل افکار قصے کہانیوں کی بنیاد پر دین سمجھنا تو ایسی چیزوں کو دین کا مدار بنایا جو دین میں قابل اعتماد قابل اعتبار نہیں ہے تو پہلی غلطی یہ ہوئی اور اس کے نتیجے میں بہت ساری غلط باتیں جو اسلام نہیں ہیں اسلام کا حصہ بن گئی ہے دوسری غلطی معتبر دلائل سے غلط فہم اخص کرنا قرآن کی آیت معتبر ہے اس میں کوئی شک نہیں بخاری کی حدیث معتبر ہے اس میں کوئی شک نہیں معتبر دلیلوں سے وہ مطلب نکالنا جو واقعی ان دلیلوں میں نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی معتبر بات آثنٹک بات قابل اعتبار و قابل اعتماد بات سے وہ مطلب لینا جس کی اس آیت میں اس حدیث میں گنجائش نہیں ہے کئی سے کچھ بھی مطلب لے لینا اس کی نتیجے میں بھی کئی گمراہیاں نکلیں اور کئی بدات اور خرافات اور کئی باطل عقائد مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں یہ دو بنیادی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی بلکہ پوری قوم کی قوم گمراہ ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ گمراہی کی وجہ یہ دونوں غلطیاں ہوتی ہیں آج اپنے اعتراف آپ جتنے گمراہ فرقے پائیں گے ان کی غلطیوں میں دونوں غلطیاں آپ کو عام طور سے دکھائی دیں گے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیرے سے ایک انسان قرآن و سنت میں سے حدیث ہی کا انکار کر دیتا ہے آج اس دور میں بہت سارے لوگ آپ کو حدیث کے بارے میں شک میں دکھائی دیں گے اور شک جب آدمی کا قابل برداشت نہیں رہتا ہے تو فرسٹریشن اور ریجیکشن بن جاتا ہے ایک آدمی ڈاؤٹ کر رہا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کونسی حدیث صحیح کونسی حدیث غلط کونسی حدیث ضعیف کونسی محتبر کونسی محتبر نہیں کیا کریں گے تو جہالت جہالت جنجلات میں تبدیل ہو جاتی ہے فرسٹریشن میں تبدیل ہو جاتی ہے اور فرسٹریشن انسان کا ریجیکشن تک اس کو لے جاتا ہے ایک آدمی جب نہیں سمجھ پاتا ہے غصہ ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے انکار کر دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ نہیں سمجھ پانا بھی ایک بڑی بلا ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی کا دین کا اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی دین کی بنیادی باتوں ہی کا انکار کرتے ہیں اور منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار اور ان کے مزاج کی جڑ میں آپ کو ملے گا سلاحیت کا فقدان ان کیپیبلٹی ایک بچے کو ایک آدمی کو آپ دیکھئے دھاگا ہے اور الجا ہوا ہے دھاگا الجانا بہت آسان کام ہے اس کو سلجانا بہت مشکل کام ہے گانٹ مارنے کے لئے اتنی عقل نہیں لگتی ہے جتنی گانٹ کھولنے کے لئے ہیں اتنا صبر اور اتنی صلاحیت اور اتنی ڈیلیکسی انسان میں چاہیے بہت سارے بچے بچپن میں پتنگ اڑاتے ہیں اور بڑے بھی اڑاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہے بعض وقت ان کا دھاگا جو ہے یہ تھوڑا سا پھنس جاتا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں کوئی دھاگا اپنا کھونا نہیں چاہتا ہے اس لئے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جتنا کھولتے ہیں بعض وقت اتنا زیادہ گرہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں پریشان ہو کے کہنچی علاقے جو زیادہ الجا ہوا ہے پھینک دیتے ہیں اور پھر گرہ مار کے اپنا بچا ہوا سلجا ہوا لے کے پھر سے پتنگ اڑانا شروع کرتے ہیں بعض وقت آدمی کے اندر سلجانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو وہ کاٹ کے پھیک دیتا ہے یہی مصیبت منکری نے حدیث کی ہوئی ہے انہوں نے انگلیش پڑھی فرنچ پڑھی دنیا کے علوم حاصل کیے لیکن حدیث کے معاملے میں ایک آدمی ڈاکٹر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گاڑی بھی چلا سکے وہ مشین ریپیر کر سکے وہ ڈاکٹر دیس کے اپنی فیلڈ ہے ایک آدمی انجنئر ہے وہ پیشنٹ کا علاج نہیں کر سکتا ہے ہر آدمی کی ایک ایک ایکسپرٹ ایکسپرٹیز کی فیلڈ اس کی ایک فیلڈ ہوتی ہے اس کی صلاحیت ہوتی ہے وہ جس صلاحیت کا مالک ہے جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہ اچھے سے کام کر سکتا ہے لیکن اگر وہ اپنی فیلڈ چھوڑ کے ایسی فیلڈ میں جائے جس میں وہ ماہر نہیں ہیں تو یا تو وہ پریشان ہوگا یا تو نئے نئے کارنامہ انجام دے گا جس آدمی کو مشین بنانے نہیں آتی ہے اگر وہ مشین بنانے کے لیے مشین کھولتا ہے تو جب جوڑے گا تو ایک نئے مشین بنے گی یہ کیا بن گیا ہے کھولی تھی تو مشین دوسری تھی اب جب جوڑی ہے تو یہ شیپ ایسا کیوں دکھ رہا ہے یہ ایک نئے مشین بن گئی اس لئے علماء کہتے ہیں جہالت آجائبات کو پیدا کرتی ہے عجیب عجیب چیزیں وجود میں آتی ہیں کس وجہ سے ایک تو علم کی بنیاد پر بہت ساری قیمتی چیزیں سامنے آتی ہیں ایک آدمی علم کی بنیاد پر نئے نئے انونشن کیا لیکن جہالت بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے جہالت سے بھی عجیب و غریب چیزیں وجود میں آتی ہیں اور ایسی کہ خود اس کا پیدا کرنے والا اس سے گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا تو جہالت انسان کی بہت بڑی دشمن ہے چاہے وہ علمی جہالت ہو یا عملی جہالت ہو جہالت کا حل علم ہے جہالت کا حل صحیح فہم ہے تو دو برائیاں عام طور سے لوگوں میں پائی جاتی ہیں علمی گمراہی کی دو وجوہات ہیں ایک ایسی چیزوں پر ایسی چیزوں کو اصول اور پیمانہ بنا لینا جو اللہ کے ہاں دین میں معتبر نہیں ہے دو معتبر چیزوں سے وہ مطلب اخذ کرنا جو دین میں معتبر نہیں ہے اپنی سمجھ سے کچھ بھی نکالنا کچھ بھی نکالنا تو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور اسی پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہمارا ہے کورس ہے ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں آپ کا عنوان کیا ہے کورس کا حدیث اور فقہ کے بعض حصول بعض اس لیے کہ بہت ایس میں یہ کیا ہے یہ الیمنٹری کورس ہے ایک دم آلیف باتا ہے اس کے لیے کچھ لوگ تو گھبر آگئے کچھ تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں اتنا کورس یا انہوں کو لگ رہا ہے اتنا بڑا انڈیکس بھی دیوی ہے اور یہ کورس اس سے پہلے سولہ پیش کا کبھی کورس ہوا نہیں تو اتنی دھوم دام سے اس کی اتنی دعوت چلی ہے اتنا ہم کو بھلایا ہے کیا کچھ نہیں کہ اس کی بعد سولہ پیش کا کورس یہ سولہ پیش کا پہلا درس ہے اور اس کی وجہ ہی ہے کہ اس میں اور اضافہ ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کورس ہے اب تک کہ جتنے کورس ہمارے ہوئے ہیں ان میں سب سے اہم اگر آپ نہ مانیں تب بھی اہم ترین کورسوں میں سے اس کے بغیر آپ میدان میں ٹک نہیں سکتے ہیں اور وہ گیا زمانہ ابھی پہلا راؤنڈ ہو گیا ابھی پہلا راؤنڈ کونسا تھا آپ جاتے تھے مولوی صاحب کے پاس بولتے تھے آپ ہی جو بتا ہے یہ بیشتی زور میں فلان کتاب میں آپ نے آپ نے مسئلہ بتایا دلیل ہے کیا اب وہ بیچارہ اس کو بچے پڑھانے عربی پڑھا رہا وہ فاتحہ دے رہا کنڈے کر رہا اس کو ٹائم کی طرح پڑھنے کے لیے اور اس کی تنخواہ اتنی کی تو وہ غصے میں آ جاتا تھا اور آپ خوش ہو جاتے تھے دیکھو غصے میں آیا نا دلیل نہیں اس کے پاس اب وہ بھی تھوڑے سے کہے آپ کب تک ایسی زلک برداشت کریں گے کب تک بے دلیل اور کب تک زلیل زلیل کا آپ نکتہ ہٹا تو دلیل ہو جاتی تو اب ایک آدمی ایک وقت تک برداشت کرے گا پھر وہ تیاری کرتا ہے اب بہت سارے لوگوں نے تیاری کی انہوں نے پڑھا اور جو بھی بڑے بڑے تھے انہوں نے کتابیں لکھی مدینہ میں بیٹھ کے لکھی کسی نے مکہ میں بیٹھ کے لکھی کسی نے ایک دم بہت محنت کر کے دلیل جمع کی انہوں نے دلیل ادا کے رکھ دی سامنے لوگ اس کی یہ دلیل اس کی یہ دلیل اب آپ کا راؤنڈ ہو گیا ختم اب یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح آپ کی دلیل یہ ہے ہماری دلیل یہ ہے اب بتاؤ اس میں سے کس کی دلیل ماننا تو اب آپ نے پاس اس کے آگے کا فارمولا نہیں ہے تو اب بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان وہ ہوگا جس کی ترقی رک جائے جس کی گاڑی بند پڑ گئی وہ پریشان ہوگا آپ کی گاڑی آپ چالو رکھئے آپ اپنے اپنے علم کا سفر جاری اگر رکھتے ہیں آپ کبھی پریشان نہیں ہوگے جب آپ اپنی تحقیق کا گلہ گھوٹ دوگے وہاں سے آپ کی سمجھداری کی موت ہے سمجھ میں بات کہ جہاں آپ تحقیق کرنا روک دوگے تو آپ بھی پہلے وہ جس صف میں تھے وہاں پہنچ جائیں گے کیونکہ اب ان کا لیول آپ کے برابر ہو چکا ہے اب آپ کو اگر واقعی حق کی اشارت کرنا ہے حق اور باطل کو الگ کرنا ہے باطل کے مقابلے میں حق کی مدد کرنا ہے تو آپ کو اس لیول پر کرنا پڑے گا جس لیول پر آج باطل ہے آپ پرانے زمانے کا فارمولا نئے زمانے میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں آپ موٹر سائیکل سے جتنے کے لئے سائیکل بائسیکل چلا رہے نہیں چلے گا آپ کو ریس میں اتھرنا ہے دیکھنا پڑے گا باقی حضرات کی سپائک پر ہے کونسی گاڑیوں پر ہے آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا تو تحقیق کی ترقی ہوتی جاتی ہے حق کے ساتھ ساتھ باطل بھی تحقیق اعتبار سے دلائل لاتا ہے اس لیے کہ آپ یہ بات بعض وقت لوگ کنفیوس ہو جاتے ہیں بولے پہلے آپ لوگ بولتے تو ان کے پاس دلیل نہیں ہے دلیل دے رہے ہو یہ بات یاد رکھیں کہ باطل کبھی بھی بے دلیل نہیں ہوگا باطل دلیل کے ساتھ ہوگا آپ جتنے تاریخی فرقے ہیں خوارج معتزلہ جہمیہ مرجع شیع یا جو بھی ہیں ان میں سے ایک بھی فرقہ بتا دیں جس کے پاس دلیل نہیں ہے لیکن دلیل ہونے کے بعد پرابلم کیا ہوتا ہے یا تو دلیل معتبر نہیں ہوتی ہے یا پھر اس سے جو مطلب لیا جاتا ہے وہ کھینشتان کے زبردستی اس کو زبردستی اس کو مطلب وہ نکالا جاتا ہے جو اس میں نہیں ہے اس کے علاج کیلئے دو چیزیں ہم کو آنی چاہیے دیکھیں ابھی سمجھئی اس کورس کا مقصد کیا ہے یہ جو دو پرابلم ہیں اس کے علاج کیلئے ہم کو ایک حدیث جو دین میں قرآن تو کوئی شک کرتا نہیں قرآن پہ لیکن حدیث میں ایسا ہے آپ کے پاس صحیح قرآن ضعیف قرآن نہیں آپ کے پاس آپ کے پاس ایک قرآن ہے سب کے پاس ایک قرآن ہے لیکن حدیث صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے معتبر بھی ہے معتبر نہیں بھی ہے تو اب آپ کو غلط دلائل دینے والے ہیں غلط باتیں پھیلانے والے ان کے مقابلے میں بتانے آنا چاہیے دیکھیں آپ کی دلیل یہ معتبر نہیں ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتانے آنا چاہئے کیوں متبر نہیں ہے یہ کیوں زیادہ ڈینجر ہے کیونکہ اگر آپ کسی کو کہو گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بتائیں صحیح حدیث معلوم ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں وہ نہیں معلوم لیکن صحیح نہیں ہے ایک آپ کہیں کہ ہم بس صحیح حدیث پر چلتے ہیں ہم صحیح حدیث پر اعتماد کرتے ہیں اور مولی صاحب آپ بولے بہت اچھی بات ہے آپ ذرا صحیح حدیث کی ڈیفنیشن تو بتا وہ نہیں پوچھنے کا ابھی تک ہم وہ دیکھے نہیں ہے بس صحیح حدیث دیکھنے کا تو اب وہ دور آ چکا ہے کہ آپ کو صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں حسن حدیث کس کو کہتے ہیں ضعیف کس کو کہتے ہیں متواتر شاز آحاد معلل معدل منقطع مرسل یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے راوی راوی کیوں ضعیف ہوتا ہے حدیث کیوں ضعیف ہوتی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں ہماری حدیث تو ہمیشہ ضعیف ہونے والی آپ معلوم ہیں ہم کو تم سننے سے پہلے بول دو کہ ضعیف ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی ہر دلیل کو اپنی طرف سے ضعیف بول دیتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چودہ سو سال تک کسی نے بولا نہیں آپ لوگ کیسا بول رہے آج آپ کو کیسا معلوم حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کس بنیاد پر آپ نے اس کو ضعیف کہا ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہے اگر آج ہم پوچھیں گے تو بھی کتنے لوگ بتا پائیں گے آپ سوچیں کئی لوگوں کی مسکرات ختم ہو جائے گی اگر سوال پوچھا جائے تھا واقعی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے ضعیف حدیث کا کیا مسئلہ ہے صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں اور راوی کون ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے اس کی کیا صفات اس کی ہونا چاہیے کس سے روایت لی جائے گی یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پہلا حصہ ہے ہمارے کورس کا اور اس پہلی غلطی کا تدارک ہے اس کی اصلاح کی کوشش ہے اس بیماری کا حل ہے کہ غیر معتبر چیزوں کو دلیل بنا لینا ضعیف حدیثوں پر بنیاد رکھنا دین کی یہ غلطی کب ہوگی جب آپ صحیح اور غلط کا فرق نہیں سمجھ پا ہوگی تو پہلا حصہ ہے حدیث کے صحیح اور ضعیف معتبر غیر معتبر پہچاننے کے اصول کیا ہیں دوسرا حصہ قرآن اور سنت اس سے جب مطلب لیا جاتا ہے تو مطلب کیسے لیا جاتا ہے کوئی چیز حرام کب ہو جاتی ہے کوئی چیز فرض کب ہو جاتی ہے کونسی چیز جائز ہوتی ہے کوئی چیز کسی حال میں جائز کسی حال میں جائز نہیں کونسی چیز کریں گے تو نماز ہوتی کونسی چیز کریں گے تو نماز نہیں ہوتی کونسی چیز چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے کونسی چیز نہیں چھوٹے تو نماز نہیں ہوتی ہے تو اس طرح کی جتنے معاملات ہوتے ہیں یہ سارے دین کے سلسلے میں ہوتے ہیں اس کے کچھ اصول اور قواعد ہیں ان اصول کو اصول الفق کہتے ہیں فق کے معنی کیا ہے understanding گہری سمجھ کس چیز کی سمجھ دین کی گہری سمجھ اس کے بغیر ایک آدمی اپنے آپ کو اور دین دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے کوئی حدیث پڑھ لی اور اس میں کوئی مطلب اس کی سمجھ میں آ گیا اب ساری دنیا ایک طرف یہ ایک طرف ایسا بھی ہوتا ہے نہیں حدیث میں ہے سارے علماء بول رہے ہیں بابا وہ نہیں ہے اس حدیث میں تو سمجھ رہا اس سے وہ نہیں ہے اس میں بلے نہیں حدیث ہے ایسی تو من حرم الاصول حرم الوصول یہ آیت نہیں ہے علماء کے مابین یہ ایک متفق علی جملہ ہے کیا من حرم الاصول حرم الوصول جو اصول سے پرنسپلز بیسکس قائدوں سے محروم ہو گیا وہ منزل پر پہنچنے سے محروم ہو گیا وصول کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا جو آدمی اصول تک نہیں پہنچ پایا وہ آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا وہ آدمی بہت نقصان پہنچائے گا دین کو حلال کو حرام کرے گا حرام کو حلال کر دے گا تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث اور فقہ کے وہ اصول معلوم کریں جن کی بنیاد پر جن کی بنیاد پر کوئی مسئلہ اقص کیا جاتا ہے کیسے میننگ لیتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو کورس ہے یہ الیمنٹری کورس ہے ایک دم بنیادی کورس ہے کورس کے ختم ہونے کے بعد پہلے سے بول رہا ہوں آپ کو آپ دو بازو بازو بیٹھ کے کورس ختم ہونے بعد ہم لوگ تو محدیس بن جائیں گے یا امام بن جائیں گے ایک پانچوے تو ایسا نہیں ہوگا آپ اس غلط فہمی میں اگر آپ اس کورس کے لئے اس لئے آئے ہیں تو بہت بڑی غلطی کی آپ کیونکہ اس کورس کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ چل رہا کیا ہے ہوتا کیا ہے جیسے بچپن میں لوگوں کو ہم لوگوں کو بھی پکنک میں لے جاتے تھے دودھ کیسے بنتا ہے یہ کیسے بنتا ہے پوری مشین دی چلتی کیسی ہے تو ایک آدمی دیکھ کے آ گیا بچہ بولے مجھ کو سب بنانا آ گیا تو آتا ہے اس کو نہیں آتا ہے وہ سمجھ نہیں کہ ہم مشین میں اب آئے ہیں کہ یہ چلتا کیسا ہے حدیث کیسے صحیح ضعیف ہوتی کیسے ہیں اور قرآن و سنت سے معنی آخذ کیے کیسے جاتے ہیں تو کچھ اس کے بارے میں ایک تعریف رہے گا اس کے لئے بہت اور کتابیں ہیں بہت زیادہ کتابیں ہیں یہ کورس آپ کو نہ محدث بنائے گا نہ فقی تو اگر آپ اس کے امیدوار ہیں اگر آپ اس مقصد سے آئے ہیں تو آپ دھیرج رکھیں آپ فقی بن سکتے ہیں آپ محدث بن سکتے ہیں لیکن ٹائم لگے گا اس کے لئے بہت ٹائم لگے گا آپ کو بہت پڑنا پڑے گا اس کے لئے لیکن کم سے کم اس کورس کے ذریعے سے آپ کو حدیث کی کتابیں ہیں مسائل کی کتابیں ہیں بحثیں ہیں کتابوں کے اندر یہ راوی ایسا وہ راوی ایسا فلا راوی اس کی مطابعت وہاں ہیں اس کا شاہد وہاں ہیں یہ آیت منسوخ ہے یہ حدیث منسوخ ہے یہ آیت مقید ہے اس سے یہ ساری جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے یہ جو اسطلاحات ہوتی ہیں کچھ بڑے بڑے گاڑے گاڑے الفاظ ہوتے ہیں وہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں اور آدمی پھر ایسی کتابوں کو نیند آنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے کس کو بھی نیند نہیں آتی تو ایسی کتابیں پڑھنے کا فوراں نیند آ جاتی تو ایسے کئی لوگ ہیں جو کتابیں پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کیوں؟ جب بھی پڑھتا ہوں کوئی سمجھ میں نہیں آتا سارے الفاظ گھومنے لگتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے یہ؟ تو آپ کو یہ کورس کرنے کے بعد ایسی کتابیں سمجھ میں آنے لگیں گی انشاءاللہ بشرت ہے کہ آپ جیسے آج ہیں وہ ایسے کورس کے ختم تک رہیں اس لئے میں نے کہنا بہت اچھا منظر ہے یہ منظر بہت کم دیکھنے ملتا ہے اور یہ منظر کورس کی شروعات میں دیکھنے ملتا ہے کیونکہ کورس ایک دم پہلا شروع ہوا تھا تب ہی بھی چھے آسی لوگوں نے فارم بھرے تھے مجھ کو یاد ہے لیکن امتحان دینے والے چھتیس لوگ تھے تو پچاس گئے کدھر پچاس لوگ کہاں گئے تو آم طور سے جو بھی کورسز ہوتے ہیں ان میں پاپیلیشن پرامیٹ کی طرح ہوتی ہے شروع میں بہت ساری بھیڑ جمع ہوتی ہے پھر جیسے جیسے کورس ترقی کرتا ہے وہ ایسے ویسے عوام کا عدد تنزل کرتا چلا جاتا ہے یہ گراف ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ٹائم بڑھتا جائے گا وہ ایسی پبلک گھٹتی جائے گی تو یہ نہیں ہونا چاہیے میں آپ ہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کورس کو آپ نے اگر مس کیا کھویا تو آپ نے زندگی میں ایک بہت بڑی چیز کھو دی اس لئے کہ ایک بات یاد رکھیں اور شروع میں یاد رکھئے اس کورس کو سمجھائے بغیر آپ شاید ہی سمجھ پائیں گے اس لئے آپ کو آنا پڑے گا کوئی بولے نوٹس مل گئے بھاگو کچھ فائدہ نہیں ہو اس کا دو وجہ سے ایک وجہ یہ کہ یہ پورا نہیں ہے آپ کو ہم انسٹالمنٹ میں دے رہے ہیں دو جو بیا گیا ہے وہ بھی پورا نہیں ہے کیونکہ آپ اگر دیکھو گے اس میں تو بہت ساروں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کچھ اس کو سمجھایا جائے گا اور میں نے اس میں جو مواد رکھا ہے وہ بس کچھ سمجھ لیجئے علامتی چیزیں ہیں لیکن جب وہ چیز آئے گی مثال کے طور پر مرسل شارٹ میں آپ کو بتایا گیا مرسل کا یہ مطلب ہوتا ہے لیکن جب واقعی ہم مرسل کے ڈسکشن پہ آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ یہ کتاب ہے مرسل کے بارے میں یہ رول ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں بعض علماء اس میں آپ کو وہ نہیں ملے گا تو یہ آپ کے لیے لازم ہے یا تو آپ شروع سے ہی نہ آئیں ایسا مت کیجئے یہ تھوڑا ڈانٹ والا جملہ ہے اور آپ اس کورس کو سمجھنا چاہیں تو یا تو آپ پورے نوٹس پڑے ہی نہیں یا تو آپ اگر کورس کرنا چاہتے ہیں تو نوٹس کے ساتھ آپ کورس اٹینڈ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کورس تھوڑا مشکل ہوگا لیکن یہ بہت ساری مشکلوں کو آسان کرے گا یہ کورس ہے مشکل تھوڑا بہت سارے لوگوں کو اردو پڑھنا نہیں آتا ہے لکھنا نہیں آتا ہے اردو سمجھ میں نہیں آتی الفاظ یاد نہیں رہتے ہیں دیکھیں آپ لوگوں کو لوگوں نے پروگرام کیا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو جھوٹ بول بول کے آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے بہت ساروں کیسا بولتے ہیں اردو آپ نے کو نہیں سمجھتا ہے کئیسا نہیں سمجھتا ہے آپ کو کیا کچھ نہیں سمجھتا ہے آپ اگر ایک بزنس چھوڑ کے دوسرے بزنس میں جاتے ہیں تو کیا بولے بھالے رہتے ہیں آپ سب سیکھ لیتے ہیں ایک آدمی سٹیڈی چھوڑ کے اگر بیکری کھول دے تو ایک دو مہینے میں سٹیڈی کا بھی معلوم ہوتا ہے اس کو اور اس کو بیکری کے بارے میں سب معلوم ہوتا ہے رکشہ ڈرائیور ہے اگر وہ ایک گاڑی سے دوسری گاڑی آدمی سیکھ لے سیکھ لیتا ہے وہ اس کو کوئی نیا بزنس جب آدمی کھولتا ہے اس کی باریکیاں سیکھ لیتا ہے کیوں آپشن نہیں ہے اس کے پاس ترقی اسی آدمی کے لیے ممکن ہے جس کے پاس آپشن نہیں ہے اگر آپ سوچ لو مجھ کو کرنا ہی ہے میرے پاس دوسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے کیے بغیر میں نہیں چل سکتا ہوں مجھ کو کرنا ہی کرنا ہے تو بہت ساری مشکل چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی یہ بات زندگی کا ایک اصول آپ یاد رکھیے جو آدمی مسائل اور رکاوٹوں کی وجہ سے رکنا نہیں جانتا ہے اس آدمی کو دنیا نہیں رکھ سکتی ہے یہ پرنسپل یاد رکھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرنسپل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے آپ رکے نہیں کبھی تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھی تو اس پر ہم آپ آج کی اس گفتگو کو رکیں گے اور انشاءاللہ اس کے آگے جو ہمارے دروس ہیں تفصیل سے اس پر ہم گفتگو کریں گے چونکہ ویسے بھی آج کا جو دن ہے وہ ماحول کے اعتبار سے یعنی جلدی ہم درس ختم کر دیں زیادہ اچھا ہے ویسے ہم کو کافی تاخیر ہو گئی ہے تو جو لوگ بھی درس کے لئے آئے ہیں وہ سیدھا اپنے گھر کو چلے جائیں یہ جو بازار یہ والا ہاں دیکھئے اب یہ جو الیکشن وغیرہ کا معاملہ ہے اس میں کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو جو بھی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں پولیس جس کو دیکھئے گی اس کو اندر ڈال دے گی تو یہ جو بازار کا حصہ ہے یہاں سے جو لوگ آئے ہیں وہ بازار میں نہ جائیں وہ دوسرے کے حصے سے اپنے گھر میں چلے جائیں باقی یہاں والوں کے لئے کوئی مسئلہ نہیں پول کے پار کچھ نہیں ہے آرام سے کوشی کوشی جا سکتے آپ اللہ تعالی تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور خیر کا معاملہ فرمائے ہمارا اگلا کورس ہاں زیادہ بھیڑ کی شکل میں نہ جائیں انفراد انفراد گلے میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہیں سبحان اللہ بہنی سبحان اللہ بہنی